آج ہم آپ کو ٹرائے کر آئیں گے ونیلا کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ یار کسٹرڈ تو میں نے کھایا ہے لیکن کیلے والا کھایا ہے آم والا لیکن یہ ونیلا یہ کبھی نہیں کھایا ہے یہاں بنتے ہیں رمضان میں مطلب کسٹرڈ بنتے ہیں میگو والے اسنا پھر کیک کے ٹکڑے ڈالتے ہیں مگر میں تو نہیں کھاتا میں تو صرف پکوڑے کھاتا ہوں ونیلا کسٹرڈ پھر سے آج کوئی میٹھی دش لے کر آؤ یار یہ تو عام والا دھائی لگ رہا ہے جو آپ نے اسی ٹیبل پر ایک دفع کھلایا تھا یار کلر تو بڑا خوبصورت ہے یار لیکن یار یہ جمع ہویا ہے جیسے دیسی گی نہیں سردیوں میں جم جاتا ہے آپ نے اچھا کیا کہ آپ چھوٹی کٹوری میں دیتے ہو میٹھا آپ تیکھا نہ مجھے بڑی پلیٹ میں دیا گرو مزہ آگیا یار ہمارے ہاں کسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن اس طرح گھاڑا نہیں ہوتا ہے ہم جو کسٹرڈ بناتے ہیں وہ پانی کی طرح ایسے لہرے مارتا ہوئے ہوتے ہیں یار جیسے کمائل نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے میں دودھ والا ہی کوئی ٹوفی کھا رہا ہوں بڑا مزہ دار ہے یار بڑا مزہ دار ہے اس کیسے لگتا ہے مکھن اور گھڑ کو ملا کے بنایا گیا ہے اس کو زبردست میٹھا میٹھا زائق ہے اس طرح ہمارے یہاں جو ہے نا بادام والی کلفی ملتی ہے اور اس کو پھر جو ہے نا ڈنڈی سے پکڑ کر اور اس طرح کھاتے ہیں یار اس کو موہ میں رکھو نا ایسا لگتا ہے میں کسی کی سالگرہ کا کیک کھا رہا ہوں نا اتنا ملائم ہے یار واہ وانیلا واہ ایسا ٹیسٹ میں نے کبھی نہیں کھایا الگ ہی ہے یہ کلاکند کی مٹھائی کی طرح ہے یہ یار ہمارے یہاں جب کبھی میمان وغیرہ آتے ہیں تو اکثر ہم سپائسی ڈش کے ساتھ میٹھا ضرور بناتے ہیں سیویاں ہو گئی یا مطبع کھیر ہو گیا یا پھر کسٹڈ لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہم کسٹڈ ہی بناتے ہیں آم یا کیک کے ٹکڑے رکھتے ہیں تو ہم بھی خوش اور میمان بھی خوش یار پچھلے کچھ دنوں سے نا میں مطلب کہ یہاں پر وہ فرانس کے میٹھے مزیدار مزیدار کھا رہا دا نا تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی تعلق فرانس سے لازمی ہوگا ابھی بارش کا مسم چل رہا ہے یہ ڈش ویسے بھی بارش میں بیٹھ کے کھانے کی لائک ہے ہم ایسے بارش میں ساموسے پکوڑے بناتے ہیں میٹھا نہیں یار ویسے یقین کرو اگر میرے گھاؤں والوں میں سے کسی نے اگر یہ ونیلا کسٹر کھا لیا نا تو سارے میٹھے بھول جائے گا ویسے اتنا لذیذ ہے کہ نہ میرا ہاتھ رک رہے اور نہ میرا موہ چالاک لوگ ہیں اس طرح کہ مزیدار مزیدار میٹھا کھلا کرنا دیوانہ بنا دیا ہے یار اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی جاؤں نا امریکہ، کینیڈا، اوستیلیا، یوکے اور باقی ملکوں کے تو نام یاد نہیں ہے ابھی میں جب چھوٹی تھی میری امی مجھے سوجی اور اوبلا ہوا سیب کھلاتی تھی یہ میری بچپن مجھے یاد دلا رہا ہے بہت کریمی کریمی ہے حاکم اور غفور ہوتے نا تو ان کو تو میرا خیال اس طرح کے بیس کٹوری چاہی ہوتے ہیں اتنا لذیذ ذائکے دار ہے کیونکہ وہ دونوں جو ہے بہت ہی شوکین ہیں میٹھے کے یار جس نے یہ بنایا ہے نا بڑی محنت کی ہے میرا سلوٹ ہے یار گریٹ ڈیزرڈ موسیقی موسیقی